بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سے آلکورٹ موٹر ویز یادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا پروزیکیوشن کے ٹیم کیم جیل پہنس گئی ایٹی سی کے خصوصی جج ارشد حسین بھٹا کچھ دیر میں پہنسیں گے عدالت نے 18 مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پروزیکیوشن کے سینتیز گواہوں کے بیانات کلم بن جرہ مکمل کر لی گئی گجرپورا پولیس نے 9 ستمبر 2020 کو دورانے دکیتی زیادتی کا مخادمہ درس کیا تھا 13 ستمبر 2020 کو ملزم شفقت 12 اکتوبر کو ملزم عابد ملحی کو گرفتار کیا گیا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہے علی بتائیے گا فیصلہ کب تک متوقع ہے پروزیکیوشن کی ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے کمرہ عدالت بلکل یہاں پر تیار ہے موزیز جج کا انتظار ہے جو ہی ارشد حسین بھٹا ان سے دادے دہچت جب میں ایک سوچی جج جیل میں پہنچیں گے تو یہاں پر ملزمان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا پروزیکیوشن بھی یہاں پر موجود ہے اور ڈیفنس کانسل بھی یہاں پر موجود ہوگی جن کی موجود بھی میں فیصلہ سنایا جائے گا نو ستمبر دوہزار بیس کو یہ رات گئے موٹر بے تھانہ گجرپورا کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں شفقت علی بقا کو تیرہ ستمبر کو پولیس نے گرفتار کیا جبکہ بارہ اکتوبر کو آبد ملی جو مرکز ملزم تھا اس کو مانگامنڈی سے گرفتار کیا گیا بیس فروری کو پولیس نے تمام تفتیش مکمل کرنے کے بعد چلان عدالت میں جمعت رہا تھا تین مارچ کو دونوں ملزمان پر فرد جرمائیت کی گئی جس کے بعد سات سماتیں ہوئی کیمپ جیل میں جہاں پر تمام جو گواہان تھے ان کے بیانات کلم بند کیے اس میں وہ مکینک جس نے گاڑی سے گاڑی کو وہاں موقع پر پہنچ کا چیک کیا تھا پولیس افسران پولیس آلکار تفتیشی ٹیم فرانزک کے مہرین اور ڈاکٹر جن کی جنب سے متاثرہ خطون کا میڈیکل کیا تھا ان تمام کے بیانات کلم بند کیے گئے گزشتہ سمات پر متاثرہ خطونوں نے جو مدعی تھے مقدمہ کے ان کے بیانات کلم بند کیے گئے اور یہاں پر جو ڈیفنس کانسل اور پراسیٹوشن کی تین تھی ان دونوں نے یہاں پر اپنی جیڑا مکمل کی اور انصداد دیشت گردی کے خصوصی جات ارشد حسین بھٹا نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا آج اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے اس پر لاہور سمیت دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہیں مرکوز ہیں ابھی کچھ ہی دیر تک متوقع طور پر ارشد حسین بھٹا کیمپ جیل پہنچیں گے اور یہاں پر گرسیٹوشن اور دیفنس کانسل اور دونوں ملزمان کی مجھوڑی میں فیصلہ سنائیں گے ٹھیک ہے علی بہت شکریہ سوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے تھے بتاتے چلیں کہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت اقدامات کیے گئے ہیں پروزیکیوشن کی ٹیم کیمپ جیل میں پہنچ گئی ہے اور عدالت نے اٹھارہ مارچ کو دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا پروزیکیوشن کے سینتیس گواہوں کے بیانات کلم بن کر لیے گئے جن پر جرہ بھی مکمل کر لی گئی گجر پورا پولیس نے نو ستمبر دوہزار بیس کو دورانے ڈکے تھی یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی تیرہ ستمبر دوہزار بیس کو ملزم شفقت بارہ اکتوبر کو ملزم عابد کو گرفتار کیا گیا تھا مولیٹن میں آگے بڑھیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور کا شہر کی مارکٹس کا دورہ ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے موٹر سائیکل پر مارکٹس کو چیک کیا ڈی سی لاہور کہتے ہیں کاروباری پابندیوں سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے فیصلوں پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں راو دلشاد حسین بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے ڈی سی کی زانب سے آج چکے ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق پورے شہر کی ریٹیل اور جو پرچون مارکٹس ان کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس پر عمل درامت کروانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور خود آج شہر کی جو بڑی مارکٹس ہیں ان میں نکلے ہیں اور موٹر سائیکل پر خود جائزہ لیا ہے کہ چھوٹی بڑی جو مارکٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تو مارکٹس تو بند رہی لیکن دوراوی رہا اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں ڈی سی لاہور سے ڈی سا بتائیں گے بہت زیادہ مضاہمت کا اندیشہ تھا ٹریڈنگ کمیونٹی کی جانب سے کیا ان کے ساتھ معاملات تیپ آگئے ہیں آپ کے لیکن میں آپ کو پتہ ان سی او سی کا یہ فیصلہ ہے اور یہ سیجرڈے سنڈے کے مارکٹس بند رکھنی ہے اور میں تاجر کمیونٹی کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مارسد بہت کوپریٹ کیا ہے اور یہ تیسری ویو جس طرح خطرناک ہے ڈیلی کیسز بڑھ رہے ہیں پوزٹیویٹی ریٹ آٹھ پرسنٹ سے اوپر ہو گیا ہے سو اس میں بہت ضروری ہے ہمیں ایسے فیصلے کرنے کا اور جس پہ ان سی اس نے فیصلہ کیا اور اس کی بیسز کی اوپر یہ مارکٹس بند کرنے کا سسرہ جاری ہے اور تمام پورے اسٹم لاہور کے اندر تمام تاجر کمیونٹی میں بہت کوپریٹ کیا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ کتنی ڈینجرس بیماری ہے اور اس کے ذریعے کتنی جانے جا سکتی ہے اچھا سر یہ بتائے گا کہ 29 مارس تک اس طرح کی صورتحال ہے کیا یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس کو پرولونگ بھی کرنا پڑے گا اس جو وقت کی پبندی ہے اور پھر ہفتہ اتوار مارکٹس بند دیکھیں ڈیلی بیسز پہ انیلیسز ہو رہا ہے اور ڈیٹا جا رہا ہے انسی او سیز پہ فیصلہ کرتی ہے ڈیلی بیسز پہ میٹنگ کرتی ہے اور اس کے بعد ڈیسین ہوتا ہے اس ڈیسین کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا انتیس کے بعد اگر حالات بہتر ہوئے تو انسی او سیز اس طرح فیصلہ کرے گا اگر حالات مزید ورس ہوئے تو پھر اس طرح فیصلہ کیا جائے گا ہم نے لوگ ڈونز بھی کی ہیں آپ کو پتا ہے اور آج ہم نے تمام اے سیز اور ایس پیز کو ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جا کر موقع پر انشور کریں کہ سٹرکٹ لوگ ڈونز ہو وہ سارے ایس پیز ہمارے وہاں موجود ہیں اور وہ لوگ ڈونز کو انشور کر رہے ہیں جی آپ نے گفتگو سنی ڈیپٹی کمیشن لاہور کیونکہ یہ کہنا ہے کہ ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل درامت کروانے کے والے نہ صرف خود میدان میں راو دلشاد بہت شکریہ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان آج لاہور پہنسیں گے مولانا فضل رحمان کل جاتی عمرہ میں مریم نباز سے ملاقات کریں گے مسلمی قنون اور جی جوائی کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا مولانا فضل رحمان اور مریم نباز شریف کے درمیان ملاقات تیہ ہوئی ہے مولانا فضل رحمان اور مریم نباز میں ملاقات کل جاتی عمرہ رائی وینڈ میں ہوگی مولانا فضل الرحمن آج پشاور سے لاہور پہنسیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز کے درمیان مولانا فضل الرحمن کل جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات کریں گے اس سے پہلے دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ملاقات کے حوالے سے باتچیت ہوئی اور پھر اس کے بعد ملاقات تیہ ہوئی ہے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز میں ملاقات کل جاتی عمرہ رائیونڈ میں ہوگی مولانا فضل الرحمن آج پشاور سے لاہور پہنچیں گے کل اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جس میں موجودہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے باتشیت کی جائے گی اس سے پہلے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اب ملاقات تیہ ہوئی ہے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن آج لاہور پہنچیں گے مولانا فضل الرحمن کل جاتی عمرہ میں مریم نباز سے ملاقات کریں گے اس سے پہلے مسلمی قنون اور جی جوائی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا مولانا فضل الرحمن اور مریم نباز شریف کے درمیان ملاقات بھی تیہ ہو گئی ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن اور مریم نباز میں ملاقات کل جاتی عمرہ رائیونڈ میں ہوگی اور مولانا فضل الرحمن آج پشاور سے لاہور پہنچیں گے کل کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی میوہ ہسپتال میں پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسییشن کے عہدداران نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کہ دو دار انی کی لاس میں جب کمیٹی بنائی گی تھی تو اس میں تیہ ہوا تھا ہماری مشترکہ رائے سے جو ایک جی ایچے کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ کہ پائلٹ پرجیکٹ کے دور پہ دو ہسپیٹل پہ تجرباتی طور پہ دو ایمٹی آئی کے نفاظ کیا جائے گا وہ پنجاب سے کوئی بھی دو ہسپیٹل لگے جائیں گے جس میں ابھی تک گورنمنٹ ایک میوہ ہسپیٹل اور سیالکول ہسپیٹل کو ایمٹی آئی کے نافذ کرنے کے منظوری دی تھی اس کے بعد منظوری کے بعد ہمارا اس سے تیہ ہوا تھا کہ اس پہ جو رول لیکلیزیشن بنائے جائیں گے اس پہ ہمارے جو سٹیک اوڈر اس پہ شامل ہوں گے سٹیک اوڈر نے مشاور سے رول لیکلیزیشن بنائے جائیں گے جن میں ہمارے ملازمین کو جو تفضیات ہے وہ کلیر کیے جائیں گے اور ابھی نوٹفکیشن ہوں نے جاری کی ہے ابھی رول لیکلیزیشن بننے شروع نہیں ہوئے جیسے بننے شروع ہو گئے ہم گورنمنٹ کو گورنر پنجاب کو واضح میسیج لینا چاہتے ہیں کہ رول لیکلیزیشن میں جو ہمارے نمائندگار ہیں جی ایچ کے پلیٹ فرم سے سٹیک اوڈر ہیں ان کو نمائندگی دی جائے گی وہ بائی ڈی اے سے بائی ڈی اے سے اور پرامیڈک سے ہوں گے اس پہ میں دوبارہ ان سے وہ یادہ نکلا دوں کہ ان نمائندگی کو اس کے اندر شامل کیا جائے پرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے عدداران نیوز کانفرنس کر رہے ہیں خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر قومی کریکٹر بابر آزم نے اپنے خلاف مقدمہ درز کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنز کر دیا بابر آزم کی درخواست میں ایف آئی اے اور حامزہ مختار کو فریق بنایا گیا ہے کریکٹر بابر آزم نے مقدمہ درز کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنز کر دیا ہے اور اس درخواست میں ایف آئی اے اور حامزہ مختار کو فریق بنایا گیا بابر آزم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے اور بہترین پلئر ہیں یہ درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا درخواست گزار کے جانب سے کہا گیا کہ بابر آزم کئی بین الاقوامی ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں عدالت نے سائبر کرائم ایکٹ کے رہے مقدمے کا حکم دیا یہ مواقف اختیار کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اشرف بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے جی بالکل یہ قومی کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں بابر آزم انہوں نے اپنے خلاف ایف ایے میں دراج مقدمہ کے حکم کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے اپنی درخواست میں ایف ایے اور سائبر کرائم کو فریق بناتے ہوئے مواقف یہ اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف جسد پیس کے حکم پر سیشنین کورٹ کے حکم سے ایف ایے میں مقدمہ کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ قومی کرکٹ ٹیم کے سبباہ ہیں اور کپتان ہیں اور کئی از ازات اپنے ملک کے نام پر کر چکے ہیں ان کے خلاف جو ایف ایے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سکریم کورٹ کے حکمات کی خلاف ورزی ہے اور قانونی تقاثی پورے نہیں جاتا تو انہوں نے اداسی یہی صدا کی ہے کہ سیشن کورٹ کا جو ایف ایے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے مزید اس میں یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ کیس کے حتمی فیصلے تک جو سیشن کورٹ کا درج مقدمہ کا حکم ہے اس پر عمل درامت کو بھی روکا جائے امکان دھر کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کی سماعت پیر کے روز ہوگی ٹھیک ہے ملکہ شف بہت شکریہ کریکسٹر حسن علی کے دوسرے کرونا ٹیسٹ کے ریپورٹ منفی آ گئی کل حسن علی کا ایک اور کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا تیسرے ٹیسٹ کے ریپورٹ کلیر ہونے پر حسن علی کو کیمپ کے لیے بلایا جا سکتا ہے حسن علی کے دوسرے کرونا ٹیسٹ کے ریپورٹ منفی آ چکی ہے کل حسن علی کا ایک اور کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا جبکہ تیسرے ٹیسٹ کے ریپورٹ کلیئر ہونے پر حسن علی کو کیمپ بلایا جا سکتا ہے پی سی بی کے مطابق اتوار کو حسن علی کا ایک اور کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا دورہ جنوبی ایفریقہ اور زندہ دوے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کذافی سٹیڈیم میں جاری ہے پاکستانی سکارڈ میں شامل کھلاڑی، ایڈ کوش، مصبا الحق اور دیگر کوچنگ سٹاف کی زیرنگرانی ٹریننگ میں مصروف ہیں جی بلکل دورہ جنوبی ایفریقہ اور زنباوے کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے اور آج اس کیمپ کا دوسرا دن ہے اور کلافی سٹیڈیم میں جاری ہے اور کلافی سٹیڈیم میں دکھا سکیں کہ یہ تمام جو پلیئرز ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں اس پر جو ہے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ فیلڈنگ پر ہو رہا ہے یونس خان سمیت دیگر کوچنگ سٹاف جس پر کام کروا رہا ہے اور اس پر دو گروپ جو ہے وہ فیلڈنگ پرٹس کر رہے ہیں جبکہ ایک گروپ جو ہے وہ نیٹ پرٹس کر رہا ہے یہاں پر دکھا جائے تو پاکستان ٹیم کے تمام جو خلاڑی یہاں جو ہیں ان کو بلائے گئے تھا وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان تمام خلاڑوں میں تریننگ دی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کیمپ جاری رہے گا اور پچیس اچھبیس مارچ کو پاکستان ٹیم جو ہے اس نے روانہ ہونا ہے افریقہ خلاف سیریز کے لیے اس سے قبل تک یہ کیمپ یہاں پر جاری رہے گا اور دیکھا جائے تو ایک جو خلاڑی تھی حسن علی جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا پہلے وہ کیمپ میں نہیں آتا ہے اور آج ان کا ٹیسٹ کی ریپورٹ جو ہے وہ کلیر ہوئی ہے تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ پی سی بھی ان کا ایک اور ٹیسٹ کروائے گا اور اس ٹیسٹ کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہا جا رہا ہے کہ کل یہ پرسون حسن علی جن کا دوبارہ ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد سے کلیر ہوگا باقی جو خلاڑی تھی تھے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیمپ جو ہے چلے گا چار بچ تک اور تمام جو خلاڑیاں پر جو ہے ٹریننگ کرتے رہیں گے جن میں بالنگ کوچ جو ہے وہ کاریوں سمیت تمام جو سٹاف ہے کلیر کو یہ ہے بہت شکریہ آپ کا ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کی نیکٹا میں تقریہ کر دی گئی ڈی آئی جی عظیم خان لغاری جوائنٹ سیکٹری وزارت کشمیر افیر تائیونات کر دیے گئے ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر سینئر جوائنٹ سیکٹری وزارت دیل بے تائیونات کر دیے گئے آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کی نیکٹا میں تقریہ کی گئی ہے ڈی آئی جی عظیم خان لغاری جوائنٹ سیکٹری وزارت کشمیر افیر تائیونات کیے گئے جبکہ ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر سینئر جوائنٹ سیکٹری وزارت ریل بے تائیونات کر دیے گئے تفصیلات کیسر کھوکر سے جانتے ہیں جی کیسر جی بلکہ ڈی آئی جی اکبر ناصر خان کی خدمات جوائنٹ نیکٹا کے والے کی گئی ہے اور ڈی آئی جی عظیم خان لغاری جو جوائنٹ سیکٹری کشمیر افیر تے وہاں سے ان کو اواصلی برا دیا گیا ہے اور ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر کو وزارت ریل بے تے اواصلی برا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئی سی سی ایلی اچ انتائر علیم ڈار کے چار سو انٹرنیشنل میچز مکمل ہو گئے چار سو بین الاقوامی میچز مکمل ہونے پر علیم ڈار کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں علیم ڈار کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی ایلیٹ امپائر علیم ڈار کے چار سو انٹرنیشنل میچز مکمل ہو چکے ہیں چار سو بین الاقوامی میچز انہوں نے مکمل کیے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی امپائر ہے علیم ڈار انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میں چار سو انٹرنیشنل میچز کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے تمام فیملی ممبران زیادی فیملی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن کی سپورٹ کے بغیر میں نے امپیرنگ میں جو بھی اچیو کیا وہ ناممکن تھا میں امپیرنگ میں جو بھی اچیو کیا وہ ناممکن تھا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کی لوگوں کا جو میری کوئی بھی اچیویمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو ہائلٹ کرتے ہیں میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا پیار اور آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں میں چار سو انٹرنیشنل میچز میں اپنے والدین اور تمام فیملی ممبران کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک عود کمیشنر کا عوضہ بھی بے وقت ہو گیا دستاویزات کی تصدیق صرف تیس روپے میں بخلا کے عوض کمیشنر بننے میں ادم دلچسپی اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ملکم شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملکم شرف جو ہیں وہ کسی بڑے عوضے پر فائض ہیں اور بڑی بڑی تنہائیں لے رہے ہوں گے ان کے سٹاف ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوض کمیشنرز جو ہیں وہ وکیل ہیں یا ہائی کورڈ یا سیشن کورڈ کے ریٹ ایڈ اہلکار ہیں جو دسیوزات کی تذہیر کرتے ہیں جو اس وقت عوض کمیشنرز ہیں وہ بھی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فیسیں کام ہیں ہائی کورڈ نے بھی ان کی فیس صرف تیس روپے مقرر کی ہے لیکن وہ بھی لوگ دے کے نہیں جاتے اس وقت جو لاہور میں عوض کمیشنرز کی تعداد ہے وہ اٹھتر ہے جبکہ اس وقت تیس سامیہ خالی پڑی ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عوض کمیشنرز سے کہ ان کو درپیش مسائل ہیں اور ان کی کتنی فیس وہ لے رہے ہیں اس وقت برکت علی رہا ہے عوض کمیشنرز ان سے بات کرتے ہیں بتائیں جی اس وقت کیا صورتہال ہے عوض کمیشنرز کا والد سے آپ کو مسائل کیا ہیں کتنی فیس دیتے ہیں یہ مقرر تو ہائی کورڈ نہیں جو کی ہوئی ایک تیس روپے پار ڈاکومنٹ لیکن ہم وقلا سے بیس روپے لیتے ہیں پار ڈاکومنٹ بتائیں کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے کس طرح گزارہ کرتے ہیں عوض کمیشنرز جو ہے وہ وکیل بھی ہیں ان کے ایک پریکٹس بھی ہے تو اس وقت کیا صورتہال ہے کہ آپ کے پاس کتنا کام نہیں یہ ریٹائرڈ پرسن ہوتے ہیں ان کی پینشن وقیرہ بھی ہوتی ہے یہ تو ہائی کورڈ کی اجازت سے بیٹھتے ہیں یہ بتائیں کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ باہر جلی مہریں رکھی ہوئی ہیں فیس پوری نہیں جا رہی ہے یہ بالکل باہر آپ دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے اسٹام پروچ ان کے پاس مورے ہیں وہ اسٹام بیچتے ہیں اور مورے بھی لگا کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے چارجز علیہ در لیتے ہیں اسٹام جو ہے اس کی قیمت زیادہ لیتے ہیں یہ عوض کمیشنر جو ہے اس کے حوالے سے جو اہلیت اس کی قرر کی گئی ہے عوض کی ملک اشتر بہت شکریہ یہ سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے موسیقی